بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابریوان ورزکھیں میں یہ زبدس سے اور دھیمی سے نگٹس دیکھیں کتنے موجزٹ ہیں ماشاءاللہ یہ آج آپ لوگوں کے سامنے بنا کر ریڈی کروں گی اپنی رمضان کی تاریم ایک انشاءاللہ ایک اور چیز ایڈ کر لیں گے ہمارے رمضان کو آسان بنانے کے لیے اب ہم ٹائم ویسٹ کی بغیر ان نگٹس تیاری کی طرف چلتے ہیں نگٹس بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے کسی بھی کوکنگ پین میں ہم ون کیجی بونس چکن یہ لیں گے اور اس میں ہم ایک چک پانی کا ایڈ کر دیں گے جس میں چکن یہ ڈپ ہو جائے اس میں ہم ون ٹیبل سپون نمک کا ایڈ کر دیں گے فلیم بلکل ہائے کر کے ہم اس کو سات منٹ کے لیے جوش دلوائیں گے اس کو بوائل کریں گے ٹائم دیکھ کر اور اس کے بعد پھر ہم اس کا نیکس پروسس کریں گے اس کو بوائل ہوتے ہوئے سات منٹ ہو چکے ہیں اب میں نے اس کی فلیم بند کر دی ہے اب ہم اس کا پانی سٹین کر لیں گے اور ان چکن پیسیز کو الگ کر لیں گے تاکہ یہ تھوڑی سے تھنڈے ہو جائے اس کے بعد ہم اس کا نیکس پروسس کی طرف آتے ہیں بوائل کرنے کے بعد ہمارا نیکس پروسس ہے ہم آٹھ پیسیز ہم بریڈ سلائسز کے لیں گے اور ان کے ہم براؤن کورنرز وہ الگ کر دیں گے وہ ہم یوز نہیں کریں گے اس میں صرف ہم وائل پورشن اس کا یوز کریں گے اور اس کے بعد ہمارا نیکس پروسس ہے ہم نے چوپر لینا ہے اور یہ جو بریڈ سلائسز ہم نے براؤن کورنرز الگ کیے تھے اس کو اس طرح چھوٹے پیسیز میں ڈیوائٹ کر کے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایک منٹ کے لیے ہم چوپرز لا دیں گے اور ان کو بالکل اچھے طرح سے ہم کرش کر دیں گے دیکھیں یہ بلکل بریڈ کرمز کے فرم میں آ چکے ہیں اب ہم نے چکن بوائل کیا تھا اس کو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن ہمارا کیونکہ تھوڑا سے زیادہ ہے اس لیے ہم پہلے ہاف ایڈ کر کے چوپر کورن کریں گے اس کے بعد دوسرے سیکنڈ ہاف ہم دوبارہ ایڈ کریں گے ایک منٹ اس کو چلانے کے بعد ہم سیکنڈ ہاف چکن کا یہ بھی اس میں آ چکن کا ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی اب ہم اس میں مسالہ بھی آ چکے وہ بھی میں اچھے طرح سےnatural جائے میں اس میں 1 تی سپون لیسن کا پاؤڈر یہ آ چکنڈ کر رہی ہوں آپ آپ لوگ فرش لیسن ادھر کا پیسٹ بھی آ چکے سکتے ہیں میں اس کا پاؤڈر آ چکنڈ کر رہی ہوں اس طرح 1 ٹی سپون ادھر کا پاؤڈر ہم اس میں پیپری کا پاوڈر ایڈ کریں گے وان ٹی سپون وائٹ پیپر ہم اس میں بلیک پیپر پاوڈر ہم اس میں سالٹ ایڈ کریں گے ہم اس میں مسترڈ پیسٹ ایڈ کریں گے یہ بھی اوپشنال ہے آپ نکل پاس اویلیبل ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں آدر وائز اس کو سکب بھی کر سکتے ہیں ہم اس میں 3 ٹی بل سپون سویا سوس ایڈ کریں گے 100 گرام میں اس میں چیز یوز کر رہی ہوں چیز چیز آپ لوگ چیز اور موزریلا دونوں مکس بھی کر سکتے ہیں یا کوئی ایک جو آپ کو پسند ہو اپنے پسند کے مطابق وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں صرف چیز کر رہی ہوں ہم اس کا جو چھوٹا پیک لیتے ہیں وہ 200 گرام کا ہوتا ہے اس بار میں سے ہم ہاف بار اس میں کر دیں گے ایڈ اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ رچ ہو جائے گا اور یہ اور بھی زیادہ ٹیسٹی ہوگا اگر آپ لوگ چیز ایڈ نہیں کرنا چاہتے چیز کے بغیر اس کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ چیز کے بغیر بھی اس کو بنا سکتے ہیں بلکل بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا چیز کے بغیر بھی یہ بہت مزے کا بنے گا اب ہم دوبارہ چوپر کو دو منٹ کے لیے اون کر دیں گے تاکہ ساری چیز اچھے طریقے سے مکس ہو جائے ہماری ساری چیزیں ماشاءاللہ چیزے مکس بھی ہو چکی ہیں اور چکن بھی اچھے طریقے سے چوب ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے چوپر کے بلیڈ بہت زیادہ شاپ ہوتے ہیں اس لئے آپ لوگ اس کو تھوڑا کیر سے یوز کیا کریں اپنا ہاتھوں کو بچا کر تاکہ آپ لوگ کے ہاتھ اسے ڈیمیج نہ ہو جائیں ووش کرتے ہوئے بھی اس کو احتیاط کیا کریں اور اس طرح اس میں سے ساف کرتے ہوئے بھی جو تھوڑا گود باقی رہ گیا ہے اس کو بھی ہم سپیچولا کے مدر سے ساف کر لیں گے چلیں گے دیکھیں یہ بھی اچھے طریقے سے ساف ہو چکا ہے اب ہم نے ون ٹی سپون کوکنگ آئل لینا ہے اونلی ون ٹی سپون اور ہم اس کو اس آئل میں اچھے طریقے سے ایک منٹ کے لئے بھنو لیں گے تاکہ یہ بلکل اچھے طرح سے سٹیکنگ کنڈیشن میں آ جائے اور ہم نے جو نگرس بنانے ہیں وہ بلکل زبدس قسم کے ریڈی ہو جائیں ٹوٹے نہیں بعد میں انشاءاللہ آپ نگرس کی ریسپی بنا کر کھائیں گے تو باہر مارکیٹ کے نگرس کو بھنے دیں گے اب ہمارا نیکس پروسس ہے ہم نے اس طرح کے کوئی بھی دو مول لینے ہیں آپ لوگ ان کے بغیر بھی ہاتھوں کے بدے سے بھی اس کو شیپ دے سکتے ہیں جس مرضی شیپ کیا بنانا چاہتے ہیں اس کے بنا سکتے ہیں لیکن اس میں بنانا تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے میں اس لئے اس میں بناتی ہوں اور ہم نے تھوڑا سا مکچر اٹھا کر اس مولڈ میں فیل کرنا ہے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو پریس کرنا ہے اس طرح جو ایکسٹرا پوشن ہوگا وہ ہم لگ کرتے جائیں گے آپ لوگ جیسے بھی ایزی لگے اگر مولڈ کے ساتھ ایزی لگے اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں ہاتھوں کے بدل سے ایزی لگے آپ اس کو ہاتھوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ مولڈ ایزی لی مارکیٹ سے بہت کم پرائس میں یہ مل جاتے ہیں اور آپ لوگ جس بھی سائز کے آپ کے گھر میں پسند کیا جاتے ہیں وہ بنائے چھوٹی سائز کے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں بڑے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور کھانے میں بھی وہ زیادہ ایزی ہوتے ہیں بڑے سائز کے ہم ایک دو کھا کر ہی بلکل فل فل سا فیل ہونے لگ جاتا ہے لیکن چھوٹے ہم جتنے مرضی کھا لیں گے وہ اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا پھر اس طرح سے ہم ان کو بنا بنا کر رکھتے جائیں گے جلدی سے اس میں ہم کچھ ہارٹ شیپ کے بھی بنائیں گے کیونکہ بچوں کے سامنے جتنی ویرائیٹی پڑی ہو بچے اتنے ہی شوک سے کھاتے ہیں اور ہمارے گھر میں اور سب کے گھروں میں زیادہ کام تو بچوں کے لیے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ کھانے میں زیادہ در وہی تنگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح دیکھیں ہم نے یہ تین شیپ کے ہم بنا بنا کی طرح رکھتے جائیں گے آپ کو میں ایک ہاتھ کے مدد سے بھی بنانا سکھا دوں اگر آپ لوگ مولڈ والے نام بنانا چاہیں ہاتھوں ہاتھ کے مدد سے بنانا چاہیں تو آپ ہاتھ کے مدد سے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح اس کو تھوڑا سا پریس کر کے درمیان سے ہم اس کو اس طرح تھوڑا سا پریس کر دیں گے اور اوپر سے اس طرح پریس کر دیں گے اور یہ دیکھیں بزار کی شیپ کا ہمارے پاس نگٹ یہ ریڈی ہو گیا آپ لوگ کی شیپ کے بنانا چاہیں گھر میں ہاتھوں کی مددہ سے شیپ کے بنا سکتے ہیں مولڈ کی مددہ سے بنانا چاہیں مولڈ والے بنا سکتے ہیں جیسے بھی آپ لوگوں کو ایزی لگے آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ون کے جی سے ہمارے ماشاءاللہ یہ والے اتنے نگٹس بن گئے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہمیں دو ایکس چاہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے بیٹ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہمیں یہ بریڈ کرمز چاہیے اور نیکس پروسس پہلے ہم کرنے اس کے بعد ہم اس کی طرف آتے ہیں ہم کوئی بھی ائر ٹائٹ بوکس لیں گے اور گھر میں اس طرح کے شاپنگ بیک ہر گھر میں ہوتے ہیں ہم یہ اس کے سائز کا کٹ کر کے اس میں سیٹ کر دیں گے اور اس میں ہم لیئرز لگاتے جائیں گے نگٹس کی ریڈی کر کر کے تاکہ ہم نے جب فرائے کرنا ہو تو صرف فرائے ہم نکالیں اور فرائے کریں باقی سارا پروسس ہمارا کم تجھو افتاری سے دس من پہلے نکالیں اور فرائے کریں اب ہم نے دیکھیں اس کے نیچے لیئر سیٹ کر دی ہے اب ہم ایک ایک نگٹ اٹھاتے جائیں گے اس کو اس طرح ایک نگٹ میں یہ تھوڑا سا ہاں جی ایسے اب ہم ایک نگٹ اٹھاتے جائیں گے اس کو اس طرح اس میں ڈپ کرتے جائیں گے اور پھر ہم اس کو بیٹکمز میں اچھی طریقے سے کوٹ کرتے جائیں گے اور اس طرح ہم ڈپ میں اس کو رکھتے جائیں گے اسی طرح ہم سارے نگٹس کے ساتھ کر لیں گے ایک جب لیئرز کی کمپلیٹ ہو جائے گی پھر ہم دوسرا شاپنگ بیک کا پیس کٹ کر اس کے اوپر رکھیں گے آپ اس کے اوپر بٹر پیپر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح ہم کوٹ کر کر کے ان کو اس میں رکھتے جائیں گے نائنٹی پرسنٹ تک ہم اپنا کام کمپلیٹ کر لیں گے اور افطاری سے دس سن پہلے ان کو نکال لیں گے فرائے کریں گے اور افطاری کر لیں گے اتنا ایزی سی افطاری ہم انشاءاللہ کیا کریں گے میرے ساتھ رہے اور میرے ساتھ افطاری کی پرپریشن کرتے رہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کی افطاریاں اسی طرح میں ایزی بنا دوں گی ہم سارے کام ایسی دس دن رہتے ہیں رمضان میں نو دس دن اور ان نو دس دنوں میں ہم نے انشاءاللہ اپنے رمضان کی میکسیمم تیاری کر لینی ہے تاکہ ہمارا رمضان کھانے پینے کے لحاظ سے بہت ایزی ہو جائے ہم سارے اس طرح کوٹ کر کے باکس بند کر کے فریزے میں رکھیں گے اور ساتھ ہی میں آپ کو اسن کی فرائنگ بھی کر کے ان کی فائنل لکھ بھی آپ لوگ کو اس ساتھ شیئر کرتی ہوں ان کی فائنل لکھ کیا آئے گی اب ہم ایک پین میں آئل لیں گے اور اس آئل کو ہم میڈیم فلیم پر گرم کریں گے ہائی فلیم پر ہم گرم نہیں کریں گے ادھروائیز نگرس اس میں ایڈ کرتے ہی جلنا سٹارٹ ہو جائیں گے ہم نے ان کو اچھا طریقے سے کوک کر رہا ہے اس لئے ہم میڈیم فلیم پر آئل کو گرم کرنے کے بعد فلیم ہم میڈیم ٹو لو کے درمیان میں کر دیں گے اور اس میں نگرس کو اچھا طریقے سے فرائے کریں گے اب ہم آئل کی گرم انہیں کا ویٹ کرتے ہیں دیکھیں ویورز آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم فلیم میڈیم ٹو لو کے درمیان میں کر دیں گے نگرس ایڈ کرنا فرائے کرنے کے بعد ہمارے نگرز بھی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں زبادہ سا کلر بھی آ چکا ہے اب ہم ان کو باہر نکال لیں گے اور ڈیش آؤٹ کر لیں گے پھر دیکھیں ماشاءاللہ ہماری رمضان کی تیاری میں ایک اور چیز بھی ایڈ ہو چکی ہے یہ زبادہ سے یمی سے نگرز ہم نے بنا کر ریڈی کر لیے ہیں اب ہم رمضان میں جب ہمارا دل جس سفتاری میں ہمارا دل کرے گا ہم یہ نکال لیں گے فرائے کریں گے اور ان کو انجوائے کریں گے ماشاءاللہ بہت بہت ڈیلیشیس قسم کے اور بہت مویسٹ بنے ہیں ڈرائے تو بلکل بھی نہیں بنے آپ کے سامنے فرائے بھی کتنے ایسی لیے ہو گئے ہیں ٹوٹے بھی نہیں ہیں آپ لوگ میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ لوگ کو میری یہ رمضان پریپریشن کی ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور ہمارے ساتھ اور لوگ بھی رمضان کی تیاری کر سکیں انشاءاللہ کل ایک اور اسی طرح ایک اور ایک نئی اور اچھی ریسپی کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی تفتہ کے لیے اللہ حافظ